مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ مجھے سندھ کے ساتھ مجھے سندھ کے ساتھ مجھے سندھ کے ساتھ موسیقی 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 اللہ جائے سلام خوش آئے ہونا اللہ جائے سلام تاہاں کے بلیکار چوندہ یہ کرونا ہمارے چھڑیوائے محبت سکر سمان جیہی کان بھی پرے پرے کہاں اسلام علیکم سجی سنگت کے بلیکار چوندہ سنگت ہے صداقت بھائی اور کس مزاج ہیں چھیک ہیں آپ ہی ہمارے پرگم پہلے آئے تھے مجھے لگ رہا ہے اور آج کل کہاں مصروف ہیں کہاں غائب ہیں بس آج کل ایک ایسوسییشن چلا رہے ہیں بہت ارسل کے بعد ہے اس وجہ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہاں غائب ہیں آپ بکریوں کے حوالے سے بس مصروفیت ہے آہ یاد آگیا یہ بکریوں کے حوالے میں سوچ رہا تھا کہ یار کوئی مطلب یہ بندہ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے بکریوں کے حوالے سے اب یاد آیا تو اب تو قربانی کی عید آنے والی کیا صورتحال ہے بکروں گی بس تو آزمائش ہے ان لوگوں پہ بھی جنہوں نے پوری سال محنت کی اور ان لوگوں پہ بھی جو قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ واحد سال آیا ہے کہ دونوں طرف صورتحال آزمائش والی ہے خریدنے کے لئے گنجائش نہیں ہے اور اگر بپاری کا مال نہیں بکتا تو اس کو نقصان ہے بہت زیادہ تو بس گورنمنٹ کو بھی اور ہمیں بھی مل کے کچھ ایک دماد ایسے کرنے چاہیے کہ آسانیاں پیدا ہوں ملک میں تمام لوگوں کے لئے صحیح 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 سو کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس مرتبہ قربانی کا جذبہ ہے یا پیسے ہیں لوگ ان کے پاس کہ قربانی کا جو جس طرح سے فرائح سرانجام دیتے ہیں اس طرح اس طریقے سے ہو گا ہے یہ وہ فریضہ ہے کہ جس کو پیسے سے نہیں تولا جاسکتا یہ تو جذبہ ہوتا ہے جن لوگوں میں جذبہ ہے لیکن پیسہ ہوگا تو جذبہ کی ہوگا نہیں تو ایک آزمائش ضرور آئی ہے کہ جہاں پہ جو لوگ بہت اچھا جانور قربان کیا کرتے تھے انہیں سروائف کرنا پڑے گا تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا اور پھر ان لوگ کے لئے بڑی آزمائش ہے کہ جو لوگ پوری سال محنت کر کے جانور تیار کرتے تھے اور اچھے داموں میں فروخت کرتے تھے اس دفعہ انہیں بھی تھوڑی سی قیمت کم کرنی پڑے گی تو دونوں طرف آزمائش ہے بجائے اس کے کہ یہاں قربانی نہ ہو اور وہاں جانور نہ بکے تو جانور بھی سستے داموں بکجا اور قربانی بھی ہلکی بھلکی ہو جائے تو بہتر طریقہ یہ ہے تو آپ نے بھی اس صورتحال میں کوئی چھوٹی موٹی کوئی منڈی شنلی لگائی ہے ہم نیکسٹر کے لئے تیاری کر رہے ہیں اس سال ہم پریپیر نہیں ہو پائے کیونکہ ہم تو پروپر پریڈنگ سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو جو منڈیوں کی بھی صورتحال ہے اس دفعہ وہ بڑی گمگیر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا یہ وائرس کا ایشو چل رہا ہے تو کچھ ایس اوپیز بھی بڑا رش ہے میں گھومنے گیا تھا بڑا رش ہے اور ایس اوپیز فالو ہو رہے ہیں لیکن لوگوں کی اب یہ ہے کہ لوگ خود احتیاط کر رہے تو زیادہ بہتر ہے تمام تر جو اس کی حکمت عملی ہے وہ بچے بچے کو پتا چل چکی ہے اور آئی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس پر ہم عمل کرنا شروع کر کیونکہ بہت سے اشتہارات ایون کے آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل کی رنگ ٹونز پہ بھی آپ کو انتباہ کیا گیا کہ کرونا وائرس ہے خطرناک ہے آپ اس سے احتیاط کریں تو اس کے بعد بھی اگر ایک شخص اگر ایس اوپیز کو فالو نہیں کرتا تو وہ اپنی بھی جان کا دشمن ہے اس قوم کا بھی دشمن ہے تو ایک خطرہ اگر ہمارے ملک کو لاحق ہے تو ہمیں ضرور اس کے اوپر اپنی حکمت عملی بنانے چاہیے اور ہمیں خود سے بنانی پڑے گی لیکن یہ اچھی ریپورٹس آ رہی ہیں نیوز میں میں دیکھ رہا تھا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ کیسز کم ہو گئے یہ گوڈ نیوز ہے اور اب تو قوم کو ہوش ہو جانا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ پاک نے کرم کیا ہے ہمارا ویدر چینج ہوا سخت گرمی آئی تو اس سے اس کا زور ٹوڑ گیا کافیت تر پھر گورنمنٹ نے بہت سے ایسے حکمت عملی گوہب بہت سے ایسی بنائی جن کے ویسے بڑی آسانی ہوئیں بس عوام کنفیوز ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہوئیں ان کی سنوائی نہیں ہوئیں اسپتالوں میں بہت سے ایسے کیس آئے جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ کرونا میں مبتلا نہیں تھا لیکن اسے کرونا میں مبتلا کر کے اس کی باڈی ہمیں نہیں دی گئے اس طرح کی شکایت بھی سامنے آئیں تو اب وہ لوگ کی ناسمجی پہ بھی بات ہے کہ اسپتال جانے والا ہر پیشنٹ تعلیمی آفتہ نہیں ہے اس کے اندر اتنی سمجھ موجھ نہیں ہے اسے ایوین کا خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں اسپتال جا رہا ہوں تو کیوں جا رہا ہوں اور اس کے نتائج ریزلٹ کیا ہوں تو اس طرح کی صورتحال تو آتی ہے خاص طور پر جتنے ترکی پیزیر ممالک ہیں وہاں تعلیم کی کمی بہت زیادہ ہے تو اس کا اثر ایسی ہی صورتحال میں سامنے آتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے بہت عرصہ تو پاکستانی قوم نے اس کو ایک مزاق سمجھا ایک ڈراما سمجھا لیکن اب بھی تھوڑی سی صورتحال ٹھیک ہو رہی ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھا ہی نہیں بے فکر قوم ہے اللہ پاک نے ایک ایسی قوم روح زمین پر بنائی ہے جسے فکر لاحق نہیں ہے جو بالکل ایزی ہو کے رہتے ہیں کہ کچھ بھی مسلط ہو جائے بس اللہ ہماری حفاظت کرے گا اور بس بڑے بزرگوں کی برکت سے بچ جائیں گے خود کچھ بھی نہیں کرنا لیکن یہ بھی اللہ پہ ایمان کی بات ہے اللہ پہ ایمان کی بات ہے اللہ پہ ایمان کی بات ہے بھی کچھ نہیں ہوگا ایمان کامل ایک طرح کچھ نہیں ہوگا انچہ اللہ جی ہاں لیکن اسباب اللہ پاک پیدا کرتا ہے اور حکمت حملی آپ کو خود بنانی پڑتی ہے کام تو خود کرنا پڑتا ہے بارحال اللہ کا بھی قرم ہوا ہے اس ملک پہ اور کافی لوگوں نے بھی اس کو فالو کیا جتنے پڑے لکھے لوگ تھے وہ بہت موتات رہے جو کم تعلیمی آفتہ لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے آسرے پہ رہے بلکل اس پاگل کی طرح کہ بسم اللہ پڑھوں اور دریہ پار کرلوں اللہ خیر گئے ساجد بھائی تو مسئلہ ایسا تھا بھائی آرٹسن تھا پنکار اللہ وہ مسئلہ ایسا تھا اسانجا کی پرسطہ رہے ہیں وہ مڑن تھا چندہ بھائی آرٹسن تھا ساجد تھا آلا چندھی بلکل پر مان نکراندو ہی نا ہے آنے تاوہ بلن نکرو جکنے بھائی آرٹسن تھا تنے بھائی آرٹسن تھا آج تو جڑو مانو ہوا تھا اچھا سانجے دل مان گزراندو اللہ آستاد بکاری پیور گوزار دچے چھایتے یا بیماری جو سبب اسانجا چندہ سچنو سرکار کی گزارشات فرنکار رنجی باورکہ ایس او پیز کے کھڑی فالو کرنا دے ماسک پایا گئی رہا دے شادی آلک کھولیو میفلون کھولیو ننڈی سائیو اچھوں تھا وہاں جو کے دام اصحصہ کر رہے جو موٹی اچھوں تھا ساجد بھا کہاں خوبصورت کلام تاں کے بدرائے ہوں تھا سو اصحصہ کر رہے جو ڈسندہ رہے جو سلام سے مجھے سنگ کے سلام سلام سنگ اصحصہ بٹریڈی پینا میں پروگرام کے ہو سی انہوں نے یہ گالے افسوسناک بھوئی حیرت عباری بھوئی مانوں پہنجنے ماورن کے مانوں پہنجنے جی جل امڑک کے چھڑے گن ہیں اولڈ ہاؤس میں انہوں نے جی کا تیمارداری آئے انہوں نے جی کا سار سنبھال آئے انہوں نے موجود جی کی میمبر آئیں یا انہوں نے اولڈ ہوم جا جی کی ورکر آئیں یا جی کی بہتے ماسیوں کم کرنے تھے وہ کیوں نے جی دیکھوال کرنے تھے سار سنبھال آئے کیوں نے تھے یہ کوئی غروب چیلنج بھارو کم سو ہی ہے جی کا سنی مہمان شخصیت آگیا بین کم میں باقایدہ بھڑوا اگیتے آئے آئے ٹی وی ٹرامن میں بے باسلائیت ایکٹریس آئے سو بھلیکار چون تھا ساں جہاں آرہا شو بھی کے کیسی ہیں جی ٹھیک ہیں آپ بہت شکری آپ ہمارے پرگیم میں تشیب لائی لیکن دیر کر کے آئی دیر آئے درست آئے جی میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ٹرائفک کی وجہ سے مزاج کیسی ہیں چھیک ہیں آپ جی علاقہ شکریہ سو آپ ابھی ابھی آئی ہیں تو آپ کو ایک اچھا سا سونگ سناتے ہیں سنیں گی بلکل سنگ سنگی ہوگا لیکن اس کے جو بول ہے نا وہ اگر آپ سمجھ جاتی ہیں تو بہت مزا آئے گا آپ کو وہ کلام سننے میں میں اردو میں ٹرانسل کرے گا مجھے آتی ہے سندھی سوڑی سوڑی سو ساجد علی ساجد صاحب ہمارے سندھ کے بہت بڑے اچھے گلوکار ہیں سو ساجد صاحب انہیں وقتے بسمناہ کے ہو شروع آتے منام بی آئی پی ہو جائے اگیار سائن قرار ایہو کی اتھین دو محبوب سائنکار ایہو کی اتھین دو اوستاد بخاری کھنی دفن بکیو پر دھرتی اکھا مگر دھار ایہو کی اتھین دو وصن آئی وحسن وصن آئی وحسن دہاڑی وحسن لا ڈسی ڈسی آئیوں تب تلاشوں تن ڈرائیوں نہ ڈھاپن پسن مجھا مجھے اکھڑ میں سرے آمون پانی آئے 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 اسا خیرہ تجی اسا خیرہ تجی اسا خیرہ تجی بھتا وانگے ویاسی خانی مجھے اکھڑ میں سرے آمون پانی آئے 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 اپنے کاسم کے ہواں رنکھے مدھائے چھن جو شاہتی دھر دیا جے دھنی شاہتی دھر دیا جے بری پاہر تانی آئی مجھے چھن میں سرے آمون پاہنی آئی مجھے ہر گیت مگر کمہ کی کہانی آئی مجھے اکھن میں سرے آمون پاہنی آئی مجھے اکھن میں سرے آمون پاہنی آئی روز سو رنسہ لگے جنگی تھی غنسان صدی روز سو رنسہ لگے جنگی تھی غنسان صدی دل تک کربل جیوں آئیں کڑے ہمیں آئی مجھے چھن میں سرے آمون پاہنی آئی مجھے ہر گیت مگر کمہ کی کہانی آئی مجھے چھن میں سرے آمون پاہنی آئی مجھے چھن میں سرے آمون پاہنی آئی مجھے چھن میں سرے آمون پاہنی آئی دو سرے آمون پاہنی آئی مجھے چود میں سرے آمون پاہنی شام کی دن دوں یہ آئی بے تو جی تو کھے جنت خدا شال برشے مخیر وسڑ بائی مجھے سندھ خرجے وہ جی جائز یا نہ جائز پر تنقید تھی دشمنی جگجی دشمنی جگجی دربائی سا پرانی آئے مجھے اکھیڑن میں سرے آمن پانی 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 آئے لیڈی سکوپ سر شائری کریں کریں کہ لما اچھی بیندہ ہیں نیڑا جو روئی روئی من جے نینن جا جے کہنے سے نیر سکی بیندہ ہیں نینن جو پانی سکی بیندہ دب ہوئی آگے پھر تی بیندہ سو جہاں را جی آپ بتائیں آج کل کیا مصروفیات ہیں کیا ہو رہا ہے لائف میں ابھی فیلحال تو بس میں سوشل ورک پر کانسنٹریٹ کر رہی ہوں بس تو یہ اول ڈھوم اس میں آپ شاید کام اچھا تو اس میں کیا کتری خواتینیں خاص طور پر جو بوڑی مائیں بیوہ مائیں ہیں لوگ ہیں وہاں پر جیسے کیا میں بتا ہوں بہت سارے ہیں جی ہیں تقریبا 30-35 تو اچھا اچھا اردو دراموں میں بھی کام کیا ہے جی میں نے اردو دراموں میں بھی کام کیا ہے ابھی لاسٹ جا کے دیکھ سکتا ہوں سوری کون سٹرامے ہیں جو جا کے یوٹیوب پر دیکھ سکتا ہوں آپ سب دیکھ سکتے ہیں آپ انٹی پاولر والی دیکھ سکتے ہیں اور تین خواتین دیکھ سکتے ہیں اور پریزاد دیکھ سکتے ہیں سہیلیاں دیکھ سکتے ہیں جیسے یوٹیوب سے آپ سرچ کر سکتے ہیں بلبلے میں بھی تھے آپ اچھا دراموں میں بھی ذکری نہیں کر رہی ہے چلیں جی آپ کم بات کر رہی ہیں میں بریک لے لیتا ہوں گسے میں جی سائی اٹھوں تھا جو کہنا ہم نے اساساں گڑ رہے جو موٹی تھا چون اساساں تاں جے کہنے گڑ آئے ہو تب کوئی ساجد منگی صاحب جی آواز میں انہا ودی کا سونا کلام تاں کہ بدلاللہ ملندہ لسنا رہے جو سلام سندھ مجھے سندھ کے سلام سلام سندھ جی سلام سندھ میں ایک پر وری تاں کے بلی کار چون تھا لقدہ تو رہا تاں جاتا اساساں گڑ آئے ہو جو ڈلہ آئے ہو تاں جی وری مہربانی آئے سو اساساں گڑ صداقت حسین صاحب آئے ہیں جہاں آ رہا اساساں گڑ آئے تو یہ بتائیں جان راجی مجھے کہ کیا ماہول ہے اول ہوم کا وہاں پر کیا کر رہی ہیں آپ آپ کی کیا ذمہ داری ہے وہاں مجھے یہ فیل ہوتا ہے ان لوگ کو دیکھ کے جیسے جو پیرنٹس ہیں یا جن کے فیملی میمبرز اس طرح سے انہیں افورڈ نہیں کر سکتے یا افورڈ بھی کر سکتے تھے انہیں ماں چھوڑ کے چلے گئے ہیں فیل ہوتا ہے ظاہر ہے انسان اب جب ایک ایج میں آ جاتا ہے بورا ہو جاتا ہے تو اسے ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بہن بھائی جنہیں انہوں نے پالا ہے یا ان کی اولاد ہیں ان کے ساتھ ہوں لیکن ایسا نہیں ہوتا اب وہ لوگ بظاہر خوش ہوتے ہیں لیکن مجھے فیل ہوتا ہے کہ ان کا اندر سے دل دکھتا ہوگا تو میں یہی کوشش کرتی ہوں کہ انہیں انٹرٹین کروں خوش کروں ابھی میں ایک سوچ رہی تھی اس طرح کا میں کوئی شروع کروں کہ جیسے کوئی ڈرامے ان سے پرفارم کرواؤں ایسی تھیٹر کرواؤں ان سب لوگ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ظاہر ہے ہم انہیں اس طرح تو خوش نہیں رکھ سکتے جس طرح سے وہ اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ خوش رہ سکتے ہیں لیکن جتنی ہو سکتی ہے ہم کوشش کرتے ہیں اور وہاں بر تفریقی پروگیم بھی ہوتے ہیں انٹرٹین کرنے کے لیے میں نے ابھی سوچا ہے اس طرح کرنے کا دیکھیں آگے اللہ کرے کچھ ہو جائے جی اس طرح سے کہ میں سب سے پارٹسپیٹ کرواؤں کوئی بھی ڈراما ہو اس طرح سے پرفارم کرواؤں تو ان کو انٹرٹس ہوگا پھر اس کی ویڈیو بنا کر انہی لوگوں کو دکھاؤں تو انہیں کچھ جیسے چینج آئے گا لائف میں اچھا لگے گا ملنے آتے ہیں ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں کبھی کبار کم آتے ہیں آتے ہیں اتنے نہیں ہیں کم آتے ہیں بھول جاتے ہیں بس اچھا اوہ اچھا یہ تو بڑی سنگین صورتیال ہے ویسے تو باہر بھی کوئی آؤٹنگ وغیرہ ہوتی ہے ان کی یا صرف جی جی بلکل پرمیشن ہے جا سکتے ہیں آجا لاعکوں نے جانا چلی جاتے ہیں کوئی ایسی ایشوں نہیں ہے لیکن پھر بھی نا اور گھر 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 کمی stripped میں سوچتا ہوں کہ جسے کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو وہ کسی بچے کو اڈاپ کر لیتے ہیں کیونکہ کو لے کر جاتے ہیں اس کی مساکتے ہیں لوگ یہ ہے کہ گھر پر در پر دونیشنے ہیں شای کروں گھر گھرتے ہیں لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ماحول不 passionate ہوتا جا رہا ہے اب لوگ ایون فیملی میں بھی ہوتے ہیں نا وہ جان چھوڑاتے ہیں اپنے پیرنٹ سے جیسے وہ چاہ رہے ہیں آپ سے بات کرنا اگنور کریں گے موبائل میں لگے ہیں موبائل میں لگے ہیں یا اپنے فرینڈز کو فیس بک پر تو بہت اچھی طرح سے ان کو پیمپر کر رہے ہیں کوئی بیمار ہے اس کی کر رہے ہیں لیکن پیرنٹس جو گھر میں ہیں وہ چاہ رہے ہیں جی ہماری جو آس پاس سے ان کا پتہ ہی نہیں ہے میسے تو تعلقات جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہی بھی ہیں سب کے ساتھ جی ویسے آپ اپنے آپ کو بہت اچھا شو کر رہے ہیں باہر سب بول رہے ہیں یار دیکھو کتنا یہ ہمدرد کتنا نائز بندہ ہے کتنی اچھی بندی ہے کتنی کیرنگ ہے کتنی لونگ ہے وہ ان کے گھر جا کے دیکھیں کیونکہ پیرنٹس وہ یوں دیکھتے رہتے ہیں کہ بات کریں ایون میں نے یہ تک سنائے کہ جیسے کچھ پیرنٹس یا بہن بھائی جو ایج کے ہو جاتے ہیں شادیاں نہیں جو بھی مسئلے مسائل ہوئے وہ وہاں پر آگئے وہ لوگ ترستے تھے بات کرنے کو باہر بہت اچھا شو کر رہے ہیں اپنے آپ کو اور جیسے انہوں نے کچھ بات بھی کرنی تو انہوں نے رات دیا ہے چھپو جاں دیکھنے نہیں بات کر رہا ہوں یا بات کر رہی ہوں میں اس طرح سے رییکشن شو کر رہے ہیں ہمارے معاشر میں اس وقت جو سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ منٹل ہیلتھ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ جب اس منٹل ہیلتھ کے بارے ہی آتی ہے اس کی جب بات آتی ہے تو ہمارے ملک میں پتہ نہیں کیوں اسے بڑا برا سمجھا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ منٹل ہیلتھ اگر کس نے کہہ دیا ہے ایسا نہیں ہوتا ہمارے جو بچے ہیں جو نوجوان ہیں ان کی منٹل ہیلتھ پہ اگر کام ہوگا ان کی ذہنی تربیت ہوگی تو کبھی بھی ماباپ اول ڈیج میں نہیں جائیں گے صحیح صحیح کبھی بھی یہ نوبت نہیں آئے گی اور جیسا کہ اگر وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں بھی ابھی جس ایکٹیوٹی کی بات میں نے دیکھی میرا بالکل اسی پہ دھیان تھا کہ وہاں انہیں ایسی تفریح فرام کی جائے کہ ان کے ذہن پہ زیادہ ورکنگ ہو صحیح صحیح ان کے جو فرسٹریشنز ہیں ان کے جو تحفظات ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ ذہنی تحفظات ہوتے ہیں بالکل صحیح اترے فیزیکل ہی نہیں ہوتے جیسے کہ کوئی چھوٹی سی بات کر کے آپ کو نکل گیا لیکن حساس ذہن کے جو مالک ہوتے ہیں وہ اسے لے لیتے ہیں اپنے اوپر صحیح صحیح اور وہ اسے اپنا ڈپریشن بنا لیتے ہیں اور یہ جو ڈپریشن ہے یہ دنیا کی خطرناک بیماری ہے صحیح بازی والی طبیعت ہو چکی ہے کہ ایک فیس بک پر ویڈیو چل رہی ہوتی تو تین منٹ کی ویڈیو اس کو بھی آگے کر دیتے ہیں کہ اس کو بھی پورا نہیں دیکھ پاتے صحیح صحیح کام کی بات بھئی کیا ہے کہ کسی طرح سے مجھے اس کا ریزلٹ نظر ہے جب ہماری نوجوان نسل ریزلٹ کے لیے اتنی جلدی کرے گی تو ان کے اندر سے سٹرگل کا جذبہ ختم ہو جائے گی محنت صبر اور جو نیچرل اس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ ان کے دماغ سے نکل جائیں گے صحیح اور ایوین کہ وہ کسی نیچرل پروسس کو بھی بہت جلدی مانگتے ہیں صحیح صحیح ایوین کہ وہ آج کا ہمارا جو بچہ ہے وہ بارہ سال کی عمر میں سوچنے لگتا ہے کہ میں جوان ہو گیا ہوں بس اب میں نے زندگی کی وہ راہیں پار کر لی ہیں صحیح صحیح اب مجھے ذمہ داری لینی ہے اب مجھے ذمہ دار بننا ہے کیونکہ اس کے منٹل ایکٹر کام نہیں ہوا اگر پروش ٹھیک ہو جائے اس کے آپ فیزیکل پہ بہت دیان دیتے ہیں اس کی تعلیم پہ بہت شاخرچی سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کی سیکیورٹی پہ خرچ کر رہے ہیں اس کے فود اس کے تمام انوارمنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں لیکن جو سب سے اہم حصہ ہے دماغ ذہنی تربیت وہاں آپ کام نہیں کر رہے ہیں اور جب وہاں کام نہیں کرتے تو بہت چھوٹی سی عمر میں بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے بہت زیادہ اپنے اپنے اوپر چیزوں کو حاوی کر لیتا ہے اور وہ مطلب ایک ذمہ داری والی ایج میں جب پہنچتا ہے جب فیزیکلی پہنچتا ہے تو ذہنی طور پر بڑھا ہو چکا ہوتا ہے بچپنٹ سے سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ دادی ہے یہ دادہ ہے تو ہم نے اپنے بچوں کو بچپنٹ میں جوان کر دیا اور جوانی میں ان کو بڑھاپے والی ذہنیت رکھ دی تو جب شخص خود بڑھا ہے تو وہ کسی بڑھے کو کیسے برداشت کرے گا وہ تو خود بڑھاپے کی ایج تک پہنچ چکا ہے دماغی طور پر تو کبھی بھی اپنے مزرکوں کے گھروں میں وہ برداشت نہیں کرتا اور پھر سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ آج کی جو اولاد ہے اپنے ایٹی پرسنٹ مسائل اور ناکامیوں کا جو ذمہ دار اپنے ماں باپ کو سمجھتی باپ نے کیا کیا ہمارے لئے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا اس لیے میں ایسا ہو گیا آپ نے یہ بات نہیں اٹھائے اس لیے میں آج تعلیم کے میدان میں یہاں ہوں کاروباری معاملات میں یہاں ہوں فیزیکل فائننشل میں اگر گروہ نہیں کر پایا تو ایٹی پرسنٹ ماں باپ ذمہ دار ہیں یہ بات ہمارے حضرت علامہ اکبال نے تمہیں ماں باپ سے نہیں کہی جتنے بھی دنیا کے کامیاب لوگ ہیں جتنے بھی دانشور گزرے ہیں ان کے ماں باپ ان سے کم سکت رکھتے تھے جو ان کے بس میں تھا انہیں کیا غریب ترین تھے لیکن وہ امیر ترین ہوئے وہ ایک شخصیات بن کے ابرے کیونکہ انہوں نے اپنے ذہن پر زیادہ کام کیا لیکن اب بھی آپ دیکھیں نا دیہات میں یا جو ایسے ریاض ہیں وہاں سے اتنے اچھے سٹوڈنٹس نکلتے ہیں اشار ہونہار تو ان کے ماں باپ تو غریب ہی ہیں جی بالکل اور آج دیکھیں میں اکثر میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ کسی غریب کے بیٹے نے سی ایس ایس کلیر کرنے ہیں حالانکہ وہ خود پیون ہے جو کدار ہے لیکن اس کی بیٹی سی ایس ایس آفیسر بن گئی کیونکہ اس کے ذہنی تربیت پر کام کیا گیا اسے وہ ماحول دیا گیا ہے کہ اپنے ذہن کو بہتر کرسکے نہ کہ آپ آس پاس کے انوارمنٹ کو ہم بہت اچھا روم سجا لیتے ہیں بہت اچھی لائف اپنے اردگرد سمار لیتے ہیں لیکن جب کوئی ہمیں زرا سا کہہ دیتا ہے کہ آپ اپنے منٹل ہیلت پر کام کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں پاگل کہہ رہے ہیں صحیح 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 соgon صحیح 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 وسلم بیشک صحیح صحیح شاپنگ جلائے تو ٹائم ہی ٹائم ہی ٹائم ہاں مانو موٹھی تو ٹائم گھر آ رہی وٹھی تو انہیں پر جا کہا سان جی امرہ راج ہونڈی انہیں اینکہ ٹوٹرلاتا انہیں اینکہ ٹھہرانا لائے ٹائم نہ آئے پترلاتا وڈو مسئلوہی ہو وڈو علمیوہ ستاہ ہوری درد جاگ گیتا گئند آئے ہو اگے بتاہیں گڑاڑو سٹو کلام گائے ہوئے ہو انہیں کرتا ہونکھا تو دنیا ہمیں کرتا ہونکہ کلامن میں میں نصیحت ہم دیا تو پودھو دو پی او کم آئے پٹھو جوان گھر میں آئے صرف کیوں انہیں کرتا ہوں آئے بس انہیں گیت میں آئو گیت چھوانا تو سجی کہانی سمجھوان دو تو دولت کھی ہر شیمانوں سمجھو آئے ڈالت کہہ ہوں گیتیوں بس میں ترین لوشنی بھی جان بس تمہن جائے گی پیشے خدمنا ہے بلکل نئی شنی بابا، بابا، انجاز سبب آشان جو کامپنی آنے جی بابا، بابا، ہی سیلیکشن آئے ناؤ گیت آئے ایتا tyاؤ دائنج gegنا رکارڈیاں آہ تا آن بابا، انجاز رکارڈیاں، بابا، انجاز آئوٹ گنس بابا، انجاز گیت آؤٹ تیر ہے ابدا کیا رکارڈیاں اسی تک آئے جازتا ہوتیے بابا، 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 بابا دھن دھوڑ اتھائیاں واریاں جنج جیٹرڑی آریاں یہاں تھا جی مربی صدی بیاں لہی ویندی جنے بے دھوئی بیاں یہ رشتن میں تھی ڈارو جی بے ملہیاں ٹروڑے پیارو جی ہی صدائی نہ کہہ وٹ رہنیاں چلے توکے بے وٹ ونجنیاں چو telefon ہو کھی ایمان کری تھو گیڈو غلط انسان کری تھو بیپے صو چھاچا کرائے تھو گو مرے تھو گو ماڈ رائے تھو ننگڈو کڑتے نچرائے تھو ائینیاں ہوا ہی خپرائے تھو ننگڈو کڑتے نچرائے تھو دھی بھینو کہ ہی خپرائے تھو ڈائکہ رہ کو کھرائے تھو چھوٹا دند میں دھنہ بھرائے تھو پیما جی شنا سو جائی آئی آئی نا گھر گھر پاہ لگائی آئی کے دو ہی نجے لئے نقصان کری تو کے دو غلط انسان کری تو انہیں دو کڑ لو پنے ہوڑیو آمان ہن جو بیڑو بوڑیو آہ ہکڑے یا بے یا ماں جا پھٹر بھا بھا خا مہڑو موڑیو آہ جیڈی ملکت تھے بکھا اوڈی تھے چوے عرب پتی تا عناب خپے ہی کروڑیں عرب پتوں کارے کندے بندہ کبر میں کچھ نکھنی می دے ہڑے ڈہ بار ہمیٹر کپن رگو ہڑے بھاو ملائی تب لکھو تھیو چریا ہوں شتکر کچھ ڈا ہو تھی یہو ڈوکڑ پوان دو فا ہو تھی بڑی ڈنڈی ڈربائی نسی اتیا یہو پے سوئی تا مسیبتیا چھو مسیبت تکے مہمانو کری تو اڈے کیڑو گلت انسان کری تو ادار شادہ ہی دولت جو آدور دولت جو آہی اینڈوں نشو جو مائٹر بیمانو بھولایا چھ دن دولت جو آہی اینڈوں نشو مائٹر بیمانو بھولایا چھ دن پوئی ڈھا ہو جے کمانو دو جھت میں بدل جی سوئی دو آہ دوستی آری بے اونڈ سن تھا مینکت مینکت مین واسطہ ٹھوڑیو چھ دن تھا پرکیت آہینے اینیا جوان پیا سر جی بازی لگایا چھ دن دولت جو آہی اینڈوں نشو مائٹر بیمانو بھولایا چھ دن ہتھ ودائی بنا آہے سٹی محبت جی آہے گال مٹھی ہتھ ودائی بنا آہے سٹی محبت جی آہے گال مٹھی وڈیوں وڈیوں جے کے گالوں کہنے تھا پانتھیوں گمراہ ون تھا ظالم اچی سے آہینے تھیا آج کیری دوست ویڑھایا چھ دن ظالم اچی سے آہینے تھیا آج کیری دوست ویڑھایا چھ دن آج کیری دوست ویڑھایا چھ دن ڈیوں کھیں کھیں گال نتھی جے کے بتا کن ہنہ دایا ہن سوئی سب نکھ سیئی سب نکھ بنا دایا ہن ڈیوں کھیں گال نتھی موسیقی رزا کمی مل دنیا کتھے نندھی بڑی جی سانہ کونے موسیقی رزا کمی مل دنیا کتھے نندھی بڑی جی سانہ کانے ہر کو مانوشی رسلائے موچے ہڑو جگمیں کونہیں چھا کندہ ایہ مانو موکھے دولت اکھیوں پھرائیو چڑن دولت جو آہیں اینڈو نشو مانو بھلایا چڑن دولت جو آہیں اینڈو نشو مانو بھلایا چڑن دولت جو آہیں اینڈو نشو مانو بھلایا چڑن پر اصلا پنجو بریک نم بھلایا چڑن نیڈی سائیو جو مکتو تھی ہوا من جو کدہ ہمیں اصلا سانگر رہے جو اڈیسن آرہے جو پانجو پروگرام سلام سندھ سلام سندھ میں اکبر وریت آنکھ بھلیکار چمتا خوش آمدید روزانی جیجل اخبار مجھے ہتھل میں انگار جو دین چوڈان جولائے بہزار وی ہے بمطابق اسلامی تاریخ ہے این اخبار صفات ٹھین قیمت این اخبار یہ قیمت ایک ویئر پہ آئے سو وزیراعظم جمہوری تین معیشت اللہ خطر و قرار این ایف سی ایوارڈ لائے ہر فرم تے جنگ کبھی بلاول بھٹو زہداری یو چوے تو سینٹ این ایف سی ایوارڈ میں سوبن جو سو گھٹین ابابت ایم کم جی ترمی میرے تھرد کرے چھلی ایک ازار نو سو ستہتر نوہ کیس ریپورٹ ہے این وفا کی سرکار عید الوزاعت آئیں مال پڑیوں لگے اینجی اجازت نہیں چھلی این سندھی میڈیا ورکر سے اسوسیشن پانا رہتوں نے دینا تے میڈاس کمپنی اخلاف سندھی اسیمبلی باہران دھرنوں ہیں وہاں دھرنے میں سندھی میڈیا جے ورکرن جے وڑی انگا شرکت کئی کراچی پریس کلب کئی ہو جے این بینے پریس کلب جے عودتارن بے ان میں شمولے تک کئی مانا ان میں مظاہرے میں اوئے پہ آیا این بلاول بھٹو زرداری جے کوئی ایسو ایدہ خان گرہتوں نے دینا جی دایا تکییا ہے مظاہرین جے سندھرکار پارا نوٹس گالن لائن آسر شاپن بہتو این پانی ہینا ہے چوبلا کربلا کربلا آبادگار مختلف شہر میں دھرنہ ہنن پی آتا پانی جی تمام گانی خورتی ویا سندھرکومت این ویکسینی ٹرن میں گالیوں کامیاب دھرنوں ختم کرنا جو اعلان ہنن پاس ہے جی شو بیز جی پیج اتے نے کہا بھی جاؤ تھا تھا ہادی کا کیانی جی ترک فنکارن سنگڑو کشمیرن کے بیٹا پائی لیٹ بن جان چاہے ہاں پا یمائرہ خان جو یو چمڑا ہے لاگ ڈاؤن جا سرک کرکیٹ کوچ عمران کھٹک ٹیکسی علائنہ لگو سو کرکیٹ جی خبروں بہن شو بیز جی خبروں بہن آلمی خبروں گڑو گڑو جیکی بے علائقہ خبروں تھا پڑھن چاہے ہو تھا روزانی جی جی لغپار پڑھن دا کئو آئیں پڑھی کرے پڑھن ورڈن کھے بودھا ہی دا کئو ورڈن جی تمام گھنی عزت تک اندھا کئو ورڈا آئیں تہاں بچے جی کوئے سو حسلو آئے حمت آئے بلو آئے سو اتنے کھاں پہ رہاں آسان کچھری کے اسیم پہ جہاں آرہ آسان سنگڈہ ہے آرٹسٹ آئے پاکستانی میڈیا جی صداکت حسین صاحب سوچھو تردینگار آئیں سائیں آسان جو محترم راگی ساجد علی ساجد صاحب آسان سنگڈہ ہے کچھری قائم کے ہوں تھا آئیں وری بساگی گالک اندار سیم تجھے کی اولڈ ہوم آئیں آسان آئیں تماں جی کریں پہنجے والدین جو کدرکے ہوں دیکھریں ان کے مان دے ہوں دیکھریں تھوڑ ان کے پیار دے ہوں دیکھریں تھوڑی جگہ دے ہوں پہنجے دل میں پہنجے گھر میں پہنجے گھر میں پہنجے اولڈ ہاؤس یا اولڈ ہوم جی کا ضرورت ہی نے پاکستان میں اس طرح نا سندھی سمجھ لیتی ہیں آپ نے کیا کہا ٹھیک ہے آپ بلکل ٹھیک ہے کہ اولڈ ہوم کی ضرورت ہی نہ پڑے گا اگر آپ گھر میں اس طرح کو اپنی 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 ذمہ داری نہیں بھائے ساجد علی صاحب تاہاں پہ دنیا گھومی آئے ہو مکتل مانون ساں تاہاں ملی آئے ہو سو یہ وڈو علمیو ناہیں پانو اٹھے تاہاں پہنجے مانا والدین کے تڑے کڈھنو یہ تڑے کڈھنو تیو انہیں گرمہ بلکل بلکل صحیح تھا چو صحیح او آئی ڈیسو نا جہاں جگہ دے شریعی دا ہوں اتے با بلکڑا دائی لکڑا دائی دا فرض کیو تمہوں نے یہ نظر اندے ماں سیکھڑی رکھی شایدو خدمت انہیں جی کرے ایسی لگی پہ جھا جو چھا تھا سب سئی 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 دے رب خرب پتے مانون جے کہ انہوں اے کڈی نا انہوں اے کڈی نا اے توہ ساں نا کرنا زیابو آما آہ 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 یہ ہوتاں کہ انہوں دعویٰ ساندھو چھاہے بلہ انہیں جو چھا سبب چھاہے وہ گھرے والے جو چھونا پہ آہ دولت جو نشوہ نشے میں مانوں کے حوش نہ ہوں دو اللہ تعالیٰ چاہتو دل مکھے دے اولاد کی بنے دے دل تو موڑے ہیں دے خدمت کرنا ابے ہمان جب خدمت کا اولاد جب خدمت کا صحیح صحیح ابے جو قدر پوت ہوتے جنہیں بنے تو ہمان جب قدر پوت ہوتے اللہ صحیح 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 صداقت بھائی خاص طور پر قربانی کی اید آ رہی ہے تو پھر سے وہی موضوع لے کے چلیں کیونکہ اگر اولڈ ہوم کی بات کریں گے تو آنکھیں نم ہو جائیں گی کیونکہ ہمیں احساس رکھنے والے لوگ ہیں تو یہ بکریوں جو ہیں وہ چھوٹے بچڑے جو ہیں ان کو پہلے آپ نے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کی جو ہے پرورش کر کے ان کو بڑا کر دیں آپ تو کیا خوراک ہوتی ہے ان کی پانی صاف موہیہ ہوتا ہے ان کو یا دریا کا پانی ہوتا ہے یا جو کھارا پانی ہوتا ہے ان کی اثرات کیا ہیں اور ان کی فوائد کیا ہیں یہ بتائیں دیکھیں جو ہمارا انوارمنٹ ہے اور جس طرح کا ڈیویزن ہے اسی طرح کے وہاں کے انوارمنٹ کے حساب سے جانور کو پالا جانا چاہیے جیسے کہ اگر ہم صوبہ سندھ کی بات لیتے ہیں تو ہمارا جو سی بیلٹ ہے جو ڈیلٹا ایریا ہے وہ انتہائی نمکین ہے وہاں جب ہم کوشش کرتے ہیں زمین کے پانی پہ جانوروں کو پالنے کی تو ان کی صحت بڑی متاثر ہوتی ہے اور پھر سیورج اور لائن کا نظام بھی ان ایریاس کے اندر بہت متاثر ہے وہ سیرے سے ہے ہی نہیں تو جو دریاء کا پانی ہے جو قدرتی دریاؤں کا پانی ہے وہ قدر بہتر ہے بنسبت کہ آپ بورنگ کے پانی بھی استعمال کریں بورنگ اور زمین کا پانی ان علاقوں میں زیادہ کامیاب ہے جہاں نمک کا اثر نہیں ہے جیسے کہ آپ مٹیاری سے آگے چلے آتے ہیں اور دادو، لارکانہ، نواب شاہ، سکھر اس طرح کی ایریاس جب شروع ہوتے ہیں تو وہاں زمین بھی مٹھی ہے پانی بھی مٹھا ہے اور نمکیات کے اثرات بہت کم صحیح ہے کال اگرے بھولے لیتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نہیں آپ کی کال نہیں ہے پروگرم میں بھی کال ہے اسلام علیکم علیکم السلام علیکم جہدہ کیل پکل ہے ابا شامانی صاحب ٹھیک ہے ابا ساہین ساہین ریڈیو جو راڈو سچھو زمانوں گزارے اسے بلکل شامانی صاحب ٹھیک ہے پوانے ساہی نمونے سنالو یادن تھو جے پر شامانی بھائر یادن ی جو راڈیو خیر پر میں تاہاں ہی اگرہ جو راڈیو خیر پر میں تھا میں ہوں بھلکل شامیل کنیم منسٹر چنپا رہے ہوں ٹیلیفونک پروگرم ہے ٹیلیفونک پروگرم ہے ساہم السلام علیکم ساہم سابتیں ورن ڈو سچھو کالام لikit یہ نو ساہی جی جی بلکل بلکل واہ 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 وہاہ مہربان ہی تاہاں لک fonik لکھت ہو رہا تھا آنجا جی صدا گوہ آپ یہ بات کنٹلیلو کریں تو پانی کی بہت زیادہ involvement ہے انسانی زندگی پہ بھی اور جو پالتو جانور ہیں ان کی زندگی پہ بھی اور دوسرا سب سے بڑا جو علمیہ ہے میری آپ کے پروگرام کے توصل سے تمام فارمر حضرات سے یہ اپیل ہے کہ آپ بکری کے بچوں کو فروخت نہ کریں اچھا اس عیش تک فروخت نہ کریں جب تک وہ کسی اچھے جسامت اور اچھے عمر تک نہ پہنچیں یہ ایک بہت بڑا علمیہ بن چکا ہے آج جو ہمیں بکرے کا گوش بہت مہنگا ملتا ہے اور بکریوں کا دودھ ناپید ہو چکا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ملک میں خیراتی ادارے اور ڈونیشن دینے والے ادارے کام کر رہے ہیں مفت کھانا کھلانے والے ادارے ہوگے صدقہ کیکہ کرنے والے ادارے ہوگے ان اداروں کے پاس جو بکریوں بکرے ہوتے ہیں ان کی عمر کا تناسب نہیں رکھا جاتا یہ اصل میں بکریوں کے بچے زبا کر رہے ہیں یہ اصل میں بکرے زبا نہیں کر رہے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ انمولمنٹ ہے ان فارمرز کی ہے جو کہ ایک مخصوص عیش تک پہنچنے سے پہلے ان کو ٹریٹ کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں اپنی تنظیم کے توصل سے کہ بکری کے بچوں کی ٹریٹ پر بابندی لگائی جائے اور ان کے نرمادہ کے تناسب کو دیکھ کے ٹریٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس بکریاں پیدا ہوں اور غریب آدمی کی پہنچ تک دودھ بھی ہو سکے اور گوشت بھی ہو سکے تو جب یہ کم ہو جاتے ہیں تعداد میں تو ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور جب ان کی قیمت بڑھتی ہے تو ہمارے ملک کے کئی ایسے لوگ جو کہ اس چیز کے ضرورت مد ہیں جو امیر آدمی ہوگا وہ تو الٹرنیٹ میں کوئی بھی ایسی چیز پروٹین کی مد میں لے لے گا کوئی ایسے وٹامنز لے لے گا لیکن جو ہمارے غریب لوگ ہیں جیسے سندھ گورنمنٹ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ ہمارے سندھ کی جو حاملہ مائے بہنے ہیں انہیں بکری دی جائے خاص طور پر اس وقت جب وہ بچے کی پیداش ہونے والی ہو کیونکہ ہمارے جو سندھ کے بچے ہیں وہ بیسک جو ایک سے ڈیٹھ سال کی عمر ہوتی ہے وہ دودھ کی کمی کا شکار ہونے کی ویسے گروت نہیں کر پا ان کی ذہنی صحت بہت بہت تاثر ہوتی ہے اور اس کا اصل ان کی تعلیم پر پڑتا ہے ان کے ذہن پر پڑتا ہے اور پھر وہ تعلیم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے تو بکری کا دودھ فائید میں جاتے ہیں تو بکری کا دودھ ذہنی تربیت کے لیے بہت بہت اچھا ہے دماغی تربیت کے لیے پھر بزرگوں کے لیے بہت اچھا ہے جتنے بھی مسائل بزرگوں کے ہوتے ہیں جوڑوں میں تکلیف ہے کمزوری ہے نظر کم ہو گئی ہے دل بلڈ پیشر اور نجانے کتنی بیماریاں ہیں تو بکری کا دودھ واحد ایسی گزہ ہے کہ اگر اس کو روٹین میں استعمال کیا جائے تو ایٹی پرسننی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے اور پھر آپ بچوں کو اگر دیں تو ایٹی پرسنن کی گزائی ضروریات اور پھر آئے سے تیس چالیس سال پہلے ہمارے سندھ درتی پہ دیکھیں ہر گھر میں بکری موجود ہوتی اسلام علیکم علیکم السلام مرشاد بھا شاہرہ بلکل چھیک ٹھاک بھا کیا پہ گلائے ہو علی رضا پہ گلائے ہو سکھر خان سکھر جی موسم پہ بدایا ہو پہ رہا تھا کیا ٹھیکا موسم ہانے صدید پہیا بارش انہی تاں ساں گلائے ہو تاں چاہو چاہنا کتری بارش تے تو تاں اتری کرائے چاہی ہاں ہانے منا مزے تاں کمی سکو تاں ہاں ہانے عزمدلہ نارمل موسم باہر ہی تھی باہر ہی چھا چھوڑ چاہیں دو پرگیم میں آہ سمہ پانجی پویٹری بدایا تو چاہیا ساہین بدایا ہو بدایا ہو ساہین بدایا ہو ہی دنیا تھی بے درد مٹھا ہی تے مطلب ہی ہر فرد مٹھا ہی موسم وانگور مٹبا تھی کدھیں گرم تھی کدھیں سرد مٹھا آئے واہ واہ بزہیں واہ 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 سو ایک چھوٹا سا بکفہ لے لیتے ہیں یہاں بینہری سائی جو بکس ہتھی ہے تو سنگر رہے جو رسند آ رہے جو پہنجو پروگرام سلام سندھ سلام سندھ میں ایک برو بری تاک بھلی کار چون تھا کہ یا ایمان شخصت ہوکارا ہے وہیں مزیدارا ہے۔ وہاں کچھری لے ہیں۔ ان کے انہیں گئے ہی چھاکے ہاں aں چینک نئی تھے۔ ٹی وی اچھا کل بھی آئے تو کوئی خبر نہ ہوا دیا ہے ، اپنی ایمان نے کچھری ہساگا لیتی۔ وہاں خاص طور پر بکران پر سا امی کچھری کیوں تھا۔ یہاں ایتھا پہ ویجوا، جہاں آپ نے کوئی بکرا وکرا لیا ہے ، قربانی کے لیے یا میری طرح وہ تھیل لے کے کسی سے مانگیں گی اس طرح سے بھی ہوتا ہے ہم عید سے جیسے دو تین دن پہلے لے کر آتے ہیں اچھا اچھا کون لے کر آتا ہے آپ بھائی جاتے ہیں بھائی اور اب اچھا اچھا تو کیا دیکھ کے بکرا خرید کرتے ہیں حسین ہونا چاہیے یا تھوڑا سا لبصیت میں ہونا چاہیے بس بکرا آجاتا ہے یا گائیں آجاتی ہیں میں اسے دیکھ کے خوش ہو جاتی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا یا کیا بارگننگ کرتے ہیں لوگ جان کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اچھا چارہ بارہ خود دیتے ہیں جی مجھے بہت پسند ہے بکرے اچھا بکرے کو گماتی ہیں پھر اپنے محلے میں محلے میں نہیں گماتی ہیں آہا آئی میں گھر میں ہی رہتی ہوں لیکن اچھا بکرے میں اسے ہاتھ بہت خوش رہتے ہیں اچھا جی واہ واہ بکرے خوش رہتے ہیں بڑی بات ہے میں نے بڑی عجیب سی بات دیکھے سوری آپ کی بات کات رہی ہوں بکروں میں آپ نوٹس کیجے گا وہ انسان کو سمجھتے ہیں اچھا انہیں بتا چل رہا ہوتا ہے کہ کون انسان ان کے لیے کس طرح کی فیلنگ رکھ رہا ہے اچھا اگر آپ ان کو پیار کریں گے کیر کریں گے وہ آپ کو دیکھ کے آپ کے پیچھے بھاگیں گے ہم آپ کے ساتھ دوسرا بندہ بھی ہوگا لیکن وہ آپ کے پیچھے پیچھے جائیں گے میں نے یہ چیز بہت نوٹس کیے کہ جب بھی جیسے ہمارے بکرے آتے تھے تو میں اگر ان کو بہت زیادہ کیر کرتی ہوں تو مجھے دیکھ کے اس چکر میں ہوتے تھے کہ اس کے ساتھ ساتھ رہے اس کے آس پاس گھومے اور جیسے ادر ادر ہوگے آوازیں نکالتے میں میں اور جیسے میں دکھا دوں گی میں یہاں ہوں تو دیکھ کے نظرہ انہیں اتمنان ہو جاتا تھا اچھا اچھا اس ٹائپ کیر تو میں اتنی کیر کرتی ہیں بہت کیون جانتے ہیں کبھی آسکر میں آسکر میں آسکر میں کھلانے لے کے جاتی ہیں آپ کو اچار کھلایا ہے میں نے اچار اچار مگرے بہت شوق سے کھاتے ہیں مجھے پتا ہی نہیں تھا اچار بہت شوق سے بلکہ مارنے مرنے بھی تل جاتے ہیں کربوزے کی کھالیں وغیرہ کھلایا ہے جی اچھا میں تو بہت خربوزا ہی کھلایا ہے اچھا جی سو این لمحے وریکڑی بھی گال بتاں کے بدہیں دالا ہوں سندھی کہانے جے عمر کردار سندھی کہانے جے عمر کہانے جے عمر کہانے کار قداور شخصت جے مالک این خاص طورتے انہ جو کہانیوں نوجوانے جے لائے انسپائریشن جو سبب آئین موں بے چڑھیں ابتداء کئی اتبجی دنیا میں جنے پیر پاتو تا نسیم خل صاحب جوں کہانی پڑھیں آئین کھوڑ ساریوں کہانی پڑھیں کئیڈن کہانے جے ذکر کے جے جنے مکافر کہانی پڑھی تا مکہ خبر پئی تا ہنہ زندگی جو وہوار کیا لائے جے آئین جنے انہ جو میوں کہانی آئیستے آئیستے پڑھن دا گیا سیں تا پوئے علم اکل فہم میں اضاف ہوتی ہیں تو آئین جو نسیم خل صاحب جی ورسی چوڑی بے آئے نسیم خل یادگار کمیٹی پڑھ رہا آئین جو آن لائن نسیم خل کہانی کانفرنس بے آئے سلسلے میں نسیم خل یادگار کمیٹی پڑھ رہا سندھی بولی جو خوبصورت تو کہانی کار تمام گھڑا کتاب و نجاب بے آئے لائن تمام گھڑا ڈراما بے لکھیں خاص طورت ہے جو پیار و دوست بے آئے ابراہیم خل صاحب بسہ مخاطب آئے سو نسیم خل جی ورسی کڑے طریقے سا آن لائن ملائی بین دی انہ والے ساں انہوں نے کھاں معلوم کیوں تھا سبقہ بے آئے لائن کے بلیکار ابراہیم صاحب اسلام علیکم بلکل چھیک ٹاک دکھا تھوڑا سنگتا ہوں بلکل اساں نے فرض آئے ماشاء اللہ جو کی آن لائن کہانی کانفرنس آئے تھا جی کیوں تھی تو آن لائن جو تربودہ ہو مکے کئے ٹائم مچنی دو آپ جان جو حانے جو پروگرام آئے یارم بجے پریسے جو سکشن آئے مزا رہت ہے جو جن جی 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 جہ میں سندجا نالے وارا کان کار کا عبیب دوست انہوں نے جی خاندان ایک فرد جی جی یارم بجے چازر چاڑنگا انہوں نے حای پروپ چئی بگی دی ایساں جو پیروں سکشن آئے کان کان پڑھیں جہ میں ایسا ہوں مہتاب محضوب صاحبہ پروفیسر صلیم محمد صاحب ممتاز بخاری یہ سیشن یہ پریزیڈیم میں شامل آئے ہیں جو کہ تریج کی سلیکشیت کا آرہا ہے نا ساماتے مطرم اکبر سنگرو صاحب ازار نوناری صاحب منوش کمار صاحب اچھا یہ تریج سورن کان کی آرہا جن جن جی را سننگا پیس لوگا تو اسی جن کے ایوارڈ اناؤنس کیوا آئے سائی 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 اناؤنس ہاں پو ساڑھے پنجے بھگی آسان جو ورسی تکریب آئے جو آئے آرلائن سیکشن آئے جن میں سندجہ بلکہ پاکستان رائٹس جن میں مہترام محمد یوسف کشتاپ جن کے اکیڈمی اجگات جا ٹیرمنائن جی سائی مہترام ڈاکٹر عدل سمرو صاحب جنہ صفحہ گڑھونڈا مہترام ایاز گل صاحب جنہ صفحہ گڑھونڈا مہترام قربان منگی صاحب صفحہ گڑھونڈا سہی فیصل دارہ جو کو نسیم صاحب جو پردندہ ہے فیصل دارہ شکو جیسیم صاحب جنہ صاحب جنہ صفحہ گڑھونڈا ہے سوانے اکڑا خوبصد کلام ہو دائیو روح خیراہت ملے بیوچھا کھپے دردکہ محلت ملے بیوچھا کھپے مون گھوریاں لکھ کیناہن لوک کھاں سرہی کا سائت ملے بیوچھا کھپے سو نجوں ماریوں بشر کا دیکھن دیں انگو کپڑو بھت ملے بیوچھا کھپے سندھ سوبوں پون ہو سندھ سوبوں کو نہ ہو پر ملک ہو ان کے ساہے شت ملے بیوچھا کھپے یار جو محمان اُتھیاں جے رب کرے انہ تھا شربت ملے بیوچھا کھپے کا وڈی خواہش ڈربائی کو نہ تھم رت ساں بسرت ملے بیوچھا کھپے بیٹایاں سندھ ویٹھا رون پانوے آہے کو ارجمند جے کو ماوئیں مرشد کھے ملے ملے بیوچھا کھپے مجھا مارو سمجھ تے پیٹ بکیاں اُتے اید کیاں تماں کہڑی کیاں نتھا پا تا تھے نینا وی سوگاں اُتے اید کیاں تماں کہڑی کیاں مجھا مارو سمجھ تے پیٹ بکیاں اُتے اید کیاں تماں کہڑی کیاں نتھا پا تا تھے نینا وی سوگاں اُتے اید کیاں تماں کہڑی کیاں وے لے لے واجائن تھا اید ڈوڑھا سکلپسائن تھا موئیں لے لے واجائن تھا اید ڈوڑھا سکلپسائن تھا ادھوڑھا ادھو بکھا تے سمان بچا ادھوڑھا ادھو بکھا تے سمان بچا اُتے اید کیاں تماں کہڑی کیاں نتھا پا تا تھے نینا وی سوگاں اُتے اید کیاں تماں کہڑی کیاں ماسون ملو گھانے پیرے ہو جن ربیڑی چونپل بھی کی نڈسن ماسون ملو گھانے پیرے ہو جن ایر بیڑی چونپل کی نڈسن اُسہ سارے تنجا پیر کچا اُتے اید کیاں تماں کہڑی کیاں اُسہ سارے تنجا پیر کچا اُتے اید کیاں تماں کہڑی کیاں اُتے اید کیاں تماں کہڑی کیاں اُسہ سارے تنجا پیرے ہو جن اُسہ سارے تنجا پیرے ہو جن اُسہ سارے تنجا پیرے ہو جن اُسہ سارے تنجا پیرہ کچا پیرے ہو جن اُسہ سارے تنجا پیرے ہو جن اُسہ سارہ تنجا پیرے ہو جن جا سندھ بکھنے کے پالے تھی جا ساروں ملک زبالے تھی جا سندھ بکھنے کے پالے تھی جا ساروں ملک زبالے تھی اُنجی اولاد لے دکھ اینڈچا اُتے اید کیا تمہ کہڑی کیا اپا تت یا نوائے سبگا اُتے اید کیا تمہ کہڑی کیا موجا مارو رہنے جتے پیٹ بچا اُتے اید کیا تمہ کہڑی کیا اُنجی اٹھ بائی مائی دکندو سندو سورن مارا جید سندو سے سائیم سائیم سدائیم کریمتیں سندو سکار اوہ دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کریم اُنجی اٹھ بائی مائی دکندو سندو سورن کھا آجی اید سندو سے موجا سپنا جیدہ نیٹھ سچا اُتے اید کیا تمہ کہڑی کیا موجا مارو رہنے جتے پیٹ بچیا اُتے اید کیا تمہ کہڑی کیا اُتے اید کیا تمہ کہڑی کیا اچھ بائی بائی مارا جنو سندو سندو موجا سندو کے سالاں سندو موجا سندو کے سالاں سندو موجا سندو کے سالاں سلام سنو سلام 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 سلام